موسیقی چونکہ یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی کہ جن ہمارے دوستوں کو اور جن لوگوں کو یہ آج کے ایورٹ ملے ہیں وہ اظہار خیال فرمائے اگر دو دو جملوں میں وہ یہاں تشریف لاکر اظہار خیال کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہوگی سب سے پہلے میں ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب کو آواز دے رہی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دو جملوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور چونکہ اور لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ تینوں لوگ بولیں تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ تشریف لائیں محترم سرپرست مشاعرہ پیر بھائی صاحب میسیس پیر بھائی اسلام چشتی صاحب خواتین و حضرات مجھے دو جملوں کے لئے حکم دیا گیا پہلا جملہ یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے شامل ہے تیرا فضل و کرم میرے ہنر میں میں کچھ بھی نہیں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے شامل ہے تیرا فضل و کرم میرے ہنر میں دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہم علم شہرت میں بڑے کتنے ہوں لیکن ہم اپنے بزرگوں سے بڑے ہو نہیں سکتے ہم علم شہرت میں بڑے کتنے ہوں لیکن ہم اپنے بزرگوں سے بڑے ہو نہیں سکتے اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تیسرا جملہ نہ کہا جائے خدا حافظ شیف لائن وہ دو جملے تو میری طرف سے تھے اور اب لوگوں کی خواہش پر ہمارے جو یہاں پر تمام دوست بیٹھے ہوئے میں پھر ان کی خواہش پر دو چار جملے اور کہیں بہت شکریہ حضرت وقت بہت کم ہے لیکن میں دو منٹ کی اجازت چاہتا ہوں جب سے دنیا قائم ہوئی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ وہی لوگ زندہ رہے یا زندہ رہ سکے یا زندہ رہیں گے جنہوں نے محبتوں کے چراغوں کو روشن کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے اخلاق پڑے ہیں خواتین و حضرات یہ محبتوں کا جشن ہے جو مجھے اور دو اور محترم شاعروں کو نوازا گیا یقیناً وہ دونوں محترم شہرہ اس قابل ہیں کہ انہیں ان کا جشن بھی ہو انہیں نوازا بھی جائے لیکن اسلام بھائی نے مجھے بھی اس میں شامل کیا میں اس کے لئے ان کا شکریہ دہ کرتا ہوں دوستو سو سال کے بعد تاریخ تیہ کرتی ہے وسیم راشد صاحبہ کہ کون بڑا شاعر ہے کون سی بڑی شاعری ہے یہ مبرخ سو سال کے بعد تیہ کرتا ہے آج سو سال کے بعد اقبال اور غالب پر ہزاروں تحقیقیں ہو رہی ہیں اب جا کے اقبال اور غالب کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی انائتیں اس کا کرم اس کا رحم نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر آپ اچھے سے اچھے شاعر ہیں اور آپ کا دل محبت سے لبریز نہیں ہے اور محبت سے لبریز ہو کر آپ محبت کرنا نہیں جانتے تو معاف کیجئے گا انسان نام کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا ذکر کہیں نہیں ہوگا اس لیے کہ دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم تم بھی تھک جاؤ گے ہم بھی تھک جائیں گے حضرات زندگی محبتوں کے اعتبار کے نام سے منصوب ہے آج کا یہ مشاعرہ آج کی تقریب اس اعتبار سے بے اتہا اہم ہے کہ یہاں محبتوں کے چراغوں کو روشن کیا ہے اور اسلم چشتی اور یہ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں اس علمی دیار میں علمی تاریخی حوالے سے اہم ترین کیمپس میں موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات کی دل میں علم کی محبت بھی ہے علم لکھنے والوں کی محبت بھی ہے علم پڑھنے والوں کی محبت بھی ہے اور مجھ جیسے طالب علم سے بھی آپ محبت کرنا جانتے ہیں میں اپنی بات صرف اپنے دو شعروں پر ختم کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس لیے کہ میں غلط فہمی میں بالکل نہیں ہوں کہ میں کچھ ہوں اگر میں کچھ ہوں تو ایک طالب علم ہوں اور دعا کریں کہ میں آخری سانس تک طالب علم نہ ہوں اس لیے کہ جس دن میں نے سوچ لیا کہ میں کچھ ہو گیا وہ میرے لئے آخری دن ہوگا اور کبھی ایسا نہیں ہوگا بلکل اس طرح کہ شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے حضرات اکرامی اگر غرور کیا جائے تو اس کی رحمتوں پر کیا جائے اگر غرور کیا جائے تو محبتوں پر کیا جائے اگر غرور کیا جائے تو انائتوں پر کیا جائے اور غرور کیا جائے تو اس جذبے پر کیا جائے کہ جس جذبے کے تحت لوگ محبتوں کے چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں آخر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس عدبی تقریب میں وہ یہ کہ آج ہمارا ملک جن صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں دانشوروں کی بدھی جیویوں کی انٹیلیکچولز کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے کہ لوگ انسان کو انسان سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ملکیں ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون حضرات اگرامی یہ محبتوں کی زبان ہے اردو آئیے یہ اہد کریں کہ ہر ایک شخص کم سے کم ایک کو اردو ضرور پڑھائے گا جس سے یہ اردو کا پیغام آگے جاتا رہے اور اس شیر کے مزداخ ہم ہو جائیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا یہ اردو کی شما ہے اردو کی محبت ہے اردو کے مسافر ہیں آپ سب تشریف فرما ہے میں آخر میں بالکل آخر میں بالکل آخر میں اپنے ایک شیر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شیر یہ ہے کہ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا میں احسان مند ہوں آپ کا قرض مجھ پر ہے زندگے بخیر رہی تو یہ محبتوں کا قرض محبت کے اضافے میں آگے بڑھنے کے بعد چکانے کی کوشش کروں گا اردو زندہ باد ہندوستان زندہ باد بہت خوب ماجی صاحب میں آپ لوگوں سے ایک بات اور عرص کرنا چاہوں گی کہ ماجی دیوبندی ایک معمولی نام نہیں ہے ایک دبستان ہے آج کے دور کا اور ایک بات اور میں آپ لوگوں سے عرص کرنا چاہوں گی اور شیر کرنا چاہوں گی کہ ماجی دیوبندی پر دو پی ایش ڈی ہو چکی ہیں اور ایک پی ایش ڈی اس وقت لاہور میں ایک شخص کر رہے ہیں اور اس کا عنوان بھی بڑا اچھا بتایا ماجی صاحب نے اور اس کا عنوان ہے ماجی دیوبندی اور ڈاکٹر سر محمد اقبال کا تقابلی مقابلہ تو بڑے خوشی کی بات ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے بیچ موجود ہیں میں چاہوں گی کہ زوردار تعلیم ماجی دیوبندی کے لیے اور افروز عالم صاحب سے بھی میں درخواست کرتی ہوں کہ دو جملے میری طرف سے کہیں اور دو جملے محفل میں جو ہمارے خوبصورت سامعین ہیں ان کی جانب سے کہیں چار جملوں کی قید ہے اب آپ کے لیے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماجی صاحب کی دھواندھار تقریر کے بعد تو سارے جملے پورے ہو چکے ہیں مجھے ایک رسم ہے جو عدا کرنی ہے محترم اور مقام محترم مسلم چشتی صاحب اور اینہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور آپ تمام حضرات میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج یہاں پہ میرے لیے سپاش نامہ پیس کیا جائے لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش تو یوں بھی نہیں ہے اور چونکہ ہمیں شہری سفر کی طرف آگے بڑھنا ہے بس ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ زندگی اگر طویل جینے کی کوشش ہے تو یا تو وہ کام کر لیا جائے جس پہ کوئی کتاب لکھے یا کوئی کتاب لکھ لی جائے جو کسی نے اچھا کام کیا ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی چارہ نہیں ہے اینہ فاؤنڈیشن اور اسلام چیستی فرنڈ سرکل ان لوگوں کے لیے سپاش نامہ پیش کر رہی ہے جو لوگوں نے اس طریقے کے کام کیے ہیں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم شہری سفر کی طرف آگے بڑھیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کے آج کی شام میں تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے یقینا چار جملوں میں اپنی بات مکمل کر دی اور اب میں بہتی عدب سے درخواست کر رہی ہوں زبیر فاروق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا سارے خیال فرمائیں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب اسلام علیکم میں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اسلام شیشتی صاحب کا اور ہنہ فانڈیشن کا جنہوں نے مجھے آج یہ شرف پخش ہے کہ میں ادھر آیا ہوں اور میرے لئے وہ یہ شام بنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ میں صرف یہ دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں ایک عرب نزاد ہوں اور میں آپ کے آپ کے زمان کو آگے برا رہا ہوں میں آپ لوگ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اردو ضرور پرائیں اور آپ لوگ جو اردو والے ہیں آپ لوگ اگر نہیں پرائیں گے تو یہ زمان کو کیسے پتہ فاروق حاصل ہوگی میں دو شیر آپ کو سنا چاہتا ہوں یہ بھی آپ کو خوشی ہوگی یہ دونوں شیر جو ہیں میں نے ہندوستان کی سرزمین پر میں نے کہیے پہلے غزل سے ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ہی میں نے کہی تھی اس کے دو شیر ہیں کہ عزت نہ پاسکوگے بزرگوں کے نام سے عزت نہ پاسکوگے بزرگوں کے نام سے جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے عزت نہ پاسکوگے بزرگوں کے نام سے عزت نہ پاسکوگے بزرگوں کے نام سے جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے کتنے گل ہیں چمن میں کلے ہوئے آپ سب ایک گل ہیں فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کلے ہوئے پیچان سب کی ہیں مگر اپنے ہی نام سے بہت 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 بہت